اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم ایکسرسائز 3.5 میں کرسچن نمبر 5 سال کرتے ہیں تو 5 ہمارے ساتھ ہیں ای ریسرچ گروپ یوز ہسپیٹل ریکارڈ ڈیویلپ تی اپراکسیمیٹ میٹیمیٹیکل مادل ریلیٹیڈ ٹو سیسٹالیکل بلیڈ پریشر اینڈ ایج بلیڈ پریشر اور ایج کے درمیان یہ میٹیمیٹیکل مادل ڈیویلپ کیا ہے پی اپ ایکس ایج ایکل پورٹی پلس ٹوینٹی پائی پنجر اللہ کا ایک ایک پلس وان اگر ایج ایک ہمارے ساتھ ایج ہے یہیر میں تو اس کا لیمیٹ زیرو اور سیسٹی پائی پی درمیان ہے ٹھیک تو پی اپ 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 ایکس بلڈ پریشر این ملیمیٹر اپ ایج جی ہے اور ایکس ہمارے ساتھ ایج این ائیر ہے تو ریکوائیڈ کیا ہے وات اس دے ریٹ اپ چینج اپ بلڈ پریشر ایٹ دی انہائف 10 year 30 year and 60 year تو solution پہلے rate آپ change معلوم کر لیں تو P آپ X ہمارا ساتھ ہیں model ہمارا ساتھ ہے 40 plus 25 natural log of X plus 1 differentiate with respect to X so DT by DX ہمارا ساتھ آ جائے گا D divided by DX 40 plus 25 natural log of X plus 1 alak alak derivative دیا 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 اور پہ derivative معلوم کر لیں تو DT by DX ہمارا ساتھ آ جائے گا D divided by DX اب constant 0 ہوتا ہے اور یہاں پہ 25 آگے آ جائے گا اور natural log of X کا 1 over X plus 1 ہے 1 over X plus 1 ہے اور X plus 1 کا دوبارہ derivative لیں گے according to chain rules so DT by DX is equal to 25 divided by X plus 1 اور X کا derivative to 1 ہے constant کا 0 اس کو لیکنے کی ضروریت نہیں ہے تو ہمارا ساتھ یہ rate of change of blood pressure with respect to time آ گیا اب after 10 year معلوم کرتے ہیں تو یہاں پہ X کے جگہ ہے اور 10 fuiٹ پہ剪 nou看到 10 فٹ آ جائے گا جائے گا patہ 10 years فٹ 0 x gewoon 10 ス Therefore, dP by DX ます Bakernitat have دوبارہ zek اور یہ ہمارے ساتھ برابر ہے 2.27 2.27 mm of HG per year P of X mm of HG میں ہے اور X year میں ہے ٹھیک ہے اب دوسرا ہے پر 30 years پر 30 years puta X is equal to 30 n equation number a. So, dp divided by dx is equal to 25 divided by 30 plus 1 which is equal to اس کو آپ کو کلکلیٹ کر لے تو اس سے آتا ہے 0.806 mm of HG per year ابا پر تیسرا ہے 60 years پر 60 years puta X is equal to 60 n equation number a so dp divided by dx آ جائے گا 25 divided by 60 plus 1 divided by 61 تو اس سے آتا ہے 0.41 mm of HG per year ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ question number 5 سال ہو گیا ہمارا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور تو اسے کے ساتھ کے لئے ٹھیک ہے